عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم مل لسانی یفقہ قولی بکھر موتی تیسرا حصہ مسلمان کو کپڑا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مانگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا رمضان کے روزے رکھتے ہو اس نے کہا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کریں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے کپلا دیا اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا رہے گا اس وقت تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا قرآن کی ایک دعا جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قبول کیا اچھا میں نے دیا حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں آپ کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دئیے گئے ہیں اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ وہ زبان سے بول نہ چکے یا عمل نہ کر چکے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان ماف کر دیا گیا ہے بھول چوک سے اگر کچھ کیا ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے ربنا لا تُآخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا ربنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سورِ بَخْرَا کی آخری آیت اے ہمارے رب ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں سخت نہ ہو رحم کیجئے ہم پر اور آپ ہمارے کارساز ہیں سو مدد کیجئے ہماری اور غالب کیجئے ہم کو کافر لوگوں پر صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میں نے دیا میں نے قبول کیا تفسیر ابن کسیر یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شئے پر قادر ہیں آپ کے لئے آسان ہیں ہمارے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائیے یا اللہ حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے میں نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کیجئے جو بھول گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہم اللہ تسلت علینا ماللہ یرحمنا ولا یخافکا فینا اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالین برحمتکا یا ارحمالراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم